دوستو آپ کا فلمی چیٹھی چینل پر سواگت ہے اور آج میں ایکسپلین کرنے والا ہوں دوہجار چوبیس میں آئی مووی شیطان کھو فلم سے جڑی ساری باتیں میں ایکسپلینیشن کے آخر میں کروں گا اس سے پہلے میں آپ کو سناتا ہوں اس فلم کی کہانی تو مووی کی شروعات میں ہم ایک پریوار کو دیکھتے ہیں جس میں ہے ماتا پتا کبیر اور جوتی اور ان کے بچے جانوی اور دھرو کبیر اور جوتی نے اپنے بچوں کو بہت آزادی دے کے پالا ہے اور کچھ کرنے کے لیے کبھی کوئی روک ٹوک نہیں کرتے ان کے بچے اتنے آزاد ہیں کہ دھرو اپنے پاپا کو پاپا نہیں بلکہ ان کے نام سے بلاتا ہے جانوی کا کون بوائفرنڈ ہے کون دوست ہے انہیں سب پتا ہے مطلب ایک دم فرنڈلی ٹائپ پروار تھا جہاں کبیر اور جوتی اپنے بچوں کے ماں باپ سے زیادہ دوست تھے وہ سب جا رہے ہوتے ہیں اپنے فارم ہاؤس چھٹیاں منانے کے لیے تو راستے میں ایک دھابے پر رکھتے ہیں کھانے پینے کبیر کو چائے پینی تھی لیکن چھٹے پیسے اور آن لائن پیمنٹ نہ ہونے پر اسے چائے نہیں ملتی تب ہی وہاں ونراج نام کا ایک آدمی آتا ہے کبیر کے لیے چائے لے کر اس نے دیکھ لیا تھا کہ کبیر کا چائے پینے کا بہت منہ پر لے نہیں پا رہا اس کا اتنا اچھا نیچر دیکھ کے کبیر اسے اپنے ساتھ ہی کھانا کھانے کے لیے بیٹھا لیتا ہے سب سے باتچیت کرتے ہوئے ونراج جانوی کو ایک لڈو دیتا ہے کھانے کو جسے کھاتے ہی جانوی بہت عجیب طرح سے برطاف کرنے لگتی ہے اس بیچ کبیر فون پر بات کرنے چلا گیا تھا اور جوتی بھی کہیں بیزی تھی تو کسی کا اس پر دھیان ہی نہیں گیا لڈو کھانے کے بعد جانوی اب ویسا ہی سب کرنے لگتی ہے جو جو ونراج اسے کرنے کو کہہ رہا تھا جانوی کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ جتنی جلدی وہ وہاں سے نکل جائے اتنا سہی کیونکہ وہ محسوس کر پا رہی تھی کہ اس نے خود پر نیانتران کھو دیا ہے وہ لوگ جانے لگتے ہیں تب ہی ونراج جانوی کو بسکٹ کا پیکٹ دیتے ہوئے کہتا ہے اسے فارم ہاؤس پہنچتے ہی کھا لینا فارم ہاؤس آتے ہی جانوی بسکٹ کا پورا پیکٹ کھا جاتی ہے اب وہ لوگ سویمنگ پول میں کود کر خوب مستی کرتے ہیں پانی سے جوتی کا فون گلا ہو گیا تھا تو وہ چاول کے ڈبے میں ڈال دیتی ہے تھوڑی دیر بعد جوتی دیکھتی ہے کہ وہ آدمی جو کیفے میں ملا تھا وہ یہاں تک چلا آیا ہے جانوی ونراج کو گھر کے اندر لے آتی ہے تو وہ کہتا ہے میں اپنی بیٹی کو فون کرنا چاہ رہا تھا لیکن میرا فون بند پڑ گیا لیکن ونراج کی حرکتوں سے لگ رہا تھا جیسے اس کا کچھ اور ہی مقصد ہو یہاں آنے کا جوتی کو یہ بات نہیں سمجھا رہی تھی کہ آخر اسے کیسے پتا چلا کہ ہمارا فارم ہاؤس یہاں ہے ہمیں دیکھنے ملتا ہے کہ جانوی بڑیا آرام سے بیٹھ کے ونراج سے باتیں کر رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ اس کا بوائی فرنڈ کون ہے دوست کون ہے وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ وہ جلد ہی لداخ ٹرپ جا رہی ہے اپنے پریمی اور دوستوں کے ساتھ ونراج اسے کہتا ہے تم کبھی ٹرپ نہیں جا پاؤگی کیونکہ تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے میرے گھر ہمیشہ کے لیے بولو کہ تم چلنا چاہتی ہو اس سے پہلے جانوی ہامی بھرتی وہاں دھروو آ جاتا ہے اور جانوی کو اپنے ساتھ کھیلنے بولتا ہے ونراج کو گصہ آ گیا تھا کہ اس نے اس کا کام خراب کر دیا تو جانوی سے کہتا ہے کہ اس کے ساتھ اتنا کھیلو کہ کبھی کھیلنے کو کہے ہی نہ جانوی دھروو کو جھولے میں بیٹھا کر زور زور سے جھولانے لگتی ہے جس سے گی دھروو کو بہت ڈر لگ رہا تھا اس کی چیک سن کر کبیر اور جوتی بھاگ کے نیچے آتے ہیں اور اسے روک رہے ہوتے ہیں پر وہ رکی نہیں رہی ہوتی ونراج کے کہنے پر ہی وہ رکتی ہے تو تب جانوی کو افسوس ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہی تھی محول ٹھیک کرنے کے لیے کبیر کہتا ہے چھوڑو جو ہونا تھا ہو گیا تمہاری گلتی نہیں تھی تب ہی ونراج بیچ میں کہتا ہے ہاں صحیح کہہ رہے ہیں گلتی ان کی نہیں آپ دونوں کی ہے دونوں بچوں کو آپ نے پوری طرح سے بگاڑ رکھا ہے کبیر دھروو کو اپنے کمرے میں بھیج دیتا ہے اور ونراج سے کہتا ہے کہ یہ ہمارے گھر کی بات ہے آپ کو کچھ نہیں پتا ونراج کہتا ہے مجھے پتا تو سب کچھ ہے یہ اپنے بوائی فرنڈ کے ساتھ لڈاک ٹرپ جا رہی ہے جوتی جانوی سے کہتی کہ تم نے یہ سب انہیں کیوں بتایا تو جانوی کہتی انہوں نے پوچھا تو میں نے بتا دیا بتا نہیں کیوں وہ جیسا کہہ رہے ہیں مجھے ویسا ہی کرنے کا من کر رہا ہے ونراج کہتا آپ کو ڈیمو دکھاؤں کیا جانوی اپنے بوائی فرنڈ سے کہو کہ تم اس کے ساتھ ٹرپ پہ نہیں جا رہی اور اسے بریک اپ کر لو جانوی ترند فون کر کے جو ونراج نے کہا وہی کر دیتی ہے کبیر ونراج کو ترند نکل جانے کو کہتا ہے تو ونراج کہتا میں یہاں سے کہیں نہیں جانے والا کبیر اس کا ہاتھ پکڑ کے لے جانے لگتا ہے تو ونراج کہتا جانوی پاپا سے کہو کہ یہ سب نہ کریں تو جانوی ان کا راستہ روک لیتی ہے کبیر جانوی کو کنارے کر کے جانے لگتا ہے تو جانوی اپنے ہی پتا پر چلاتے ہوئے انہیں دھکا دے کے کہتی ہے کہ یہ کہیں نہیں جائیں گے یہاں ہی رائیں گے کبیر اور جوتی اگدم سن رہ جاتے ہیں کہ ان کی بیٹی یہ کیا کر رہی ہے انہیں سمجھی نہیں آ رہا تھا کہ یہ جو آدمی کہہ رہا ہے وہ اسی کی بات کیوں مان رہی ہے ونراج کہتا ہے میں نے اس پر وشی کرن کیا ہے اب یہ میرے وش میں ہے ہم سب بھگوان کی ہاتھ کی کٹ پتلیاں ہیں اب آپ یہ سمجھو کہ آپ کی لڑکی میری کٹ پتلی ہے اور میں اس کا بھگوان ونراج انہیں یقین دلانے کے لیے کہتا ہے کہ جانوی زور زور سے رونا شروع کرو جانوی چیک چیک کے رونے لگتی ہے جو کی اتنا دردناک تھا کہ کبیر اور جوتی سنی نہیں پا رہے تھے ونراج کہتا کہ ایک کام کرو سوئی میں پول جا کے کود جاؤ تب تک سانس روک کے بیٹھی رہو جب تک میں بلاتا نہیں جانوی جانے لگتی ہے تو کبیر اسے پوری دم لگا کے روکتا ہے اور یہ دیکھ ونراج کو بہت مزہ آ رہا تھا دونوں کی ونراج کرنے پر ونراج اسے روک دیتا ہے اور پھر سارے فونس لے کے جانوی سے تڑوا دیتا ہے تاکہ کوئی کسی سے کانٹاکٹ نہ کر سکے اس کے بعد وہ جانوی سے چائے پتی مانگواتا ہے دھابے پر جانوی نے کہا تھا کہ اسے چائے کی مہگ بھی نہیں پسند تو وہ اسے کہتا ہے کہ تم چائے کی پتی کھا جاؤ کبیر اسے روکنے لگتا ہے تو ونراج کہتا کہ اپنے پتا جی کو زور سے جھاپڑ مارو تو جانوی مار دیتی ہے ایک بچے کا اپنے پتا پر ہاتھ اٹھانا شاید کسی باپ کے لیے یہ دنیا کا سب سے بڑا دکھ ہوتا ہوگا یہ سوچ کر یہ آپ محسوس کر پا رہے ہوں گے کہ کبیر کیا فیل کر رہا تھا اس وقت جانوی کو بھی برا لگ رہا تھا پر اس کے ایموشنز اس کے کنٹرول میں نہیں تھے ونراج اب جانوی سے اپنا پیر دبا رہا ہوتا ہے وہ ان دونوں سے کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی بیٹی مجھے دان کر دیں مجھے آپ کی بیٹی کو یہاں سے لے جانا ضروری ہے آپ کے آشروات کے ساتھ آپ کو بس ہاتھ اٹھا کر اپنی بیٹی کے سامنے یہ کہنا ہے کہ آپ آجیون کے لیے مجھے اپنی بیٹی ارپن کر رہے ہیں کبیر صاف منا کر دیتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا جانوی وہاں چھو دیتی ہے جہاں ونراج کو چوٹ لگی تھی تو ونراج جانوی کو لات مار دیتا ہے یہ کبیر سے دیکھا نہیں جاتا اور وہ ونراج پر کود کر اس کے موں پر مکوں کی برسات کر دیتا ہے ونراج کہتا ہے جانوی اپنے بھائی کا سر فوڑ دو تو جانوی دھروو کا سر لڑا دیتی ہے جس سے کہ اسے بری طرح چوٹ لگتی ہے اتنے میں گھر کی گھنٹی بچتی ہے باہر پولیس آئی تھی جو کی کافی دیر سے گھنٹی بجا جا رہی تھی پر کسی کے باہر نہ آنے پر وہ خود ہی اندر چلے آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ گھر میں سب ہیں اور خوب تیز میوزک بج رہا ہے تو کبیر کہہ دیتا ہے کہ شاید اسی وجہ سے ہمیں گھنٹی کی آواز سنائی نہیں تھی انہوں نے دھروو کو اوپر والے کمرے میں لٹا دیا تھا اور سب اکدام نارمل بیہیف کرتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو پولیس آفیسر کہتا ہے کہ کسی جوتی کے نمبر سے ہمارے ہیلپ لائن نمبر پر مس کال سائے تھے لیکن کال بیک کرنے پر کسی نے جواب نہیں دیا جوتی کہتی میں نے تو کوئی کال نہیں کیا آفیسر انہی کے سامنے کال لگاتے ہیں تو گھنٹی جا رہی ہوتی ہے تو جوتی کو یاد آتا ہے کہ ایک فون اس نے چاول کے ڈبے میں رکھا تھا جوتی کچن میں جاتی ہے فون لینے تو ہمیں دیکھنے ملتا ہے کہ جانوی سلنڈر کھول کے اس کے اوپر بیٹھی ہے ماچس لے کے کہ اگر جوتی نے چلاکی کی تو وہ پورا گھر اڑا دے گی اور یہ وہ کر رہی تھی ونراج کے کہنے پہ جوتی فون لان کے کہتی کہ یہ ضرور ہمارے بچے دھروف کی شیطانی ہوگی پولیس سب دیکھ سمجھ کر جانے لگتی ہے کہ تبھی دھروف اوپر سے نیچے آنے لگتا ہے جس کے سر سے خون بہرہا تھا اتنے میں پولیس کو گیس کی مہک آتی ہے تو وہ رک جاتے ہیں تو کبیر کہتا کہ پہلے کھولی ہوئی تھی پر اب بند کر دی ہے تو اس کی ہی مہک آ رہی ہوگی پولیس وہاں سے چلی جاتی ہے تو کبیر دوڑ کر دھروف کو سمجھتا ہے جو فون ملا تھا ونراج اسے بھی توڑوا دیتا ہے کبیر اسے کہتا ہے تمہیں جو چاہیے میں تمہیں دے دوں گا لیکن کرپیا کر کے یہاں سے چلے جاؤ ونراج مان جاتا ہے تو جتنا پیسہ جیور پڑا تھا کبیر سب اسے دے دیتا ہے تو ونراج وہاں سے چلا جاتا ہے کبیر دیکھتا ہے کہ جانوی ابھی بھی اپنے ہوش میں نہیں آئی ہے وہ دروازہ کھول کے دیکھتے ہیں تو ونراج بہار ہی کھڑا تھا جس نے پیسوں سے بھرے بیگ میں آگ لگا دی تھی ونراج کہتا ہے کہ تمہیں لگا تم مجھے پیسوں سے خرید لوگے تم انسانوں کی یہی دکت ہے جب پیسے نہیں ہوتے تو بھگوان سے مانگتے ہو کہ پیسے دے دو پیسے دے دو اور جب پیسے آ جاتے ہیں تو پیسے کو ہی بھگوان بنا دیتے ہو دھن حوص لالچ یہ سب تجھ انسانوں کی تجھ شوق ہیں کمزوریاں ہیں اور یہ کمزوری مجھ میں نہیں ہے کیونکہ میں انسان نہیں ہوں اس سے بہت آگے بڑھ چکا ہوں تمہیں پتا ہے کہ تم کس کے سامنے کھڑے ہو میں کون ہوں میں کیا کر سکتا ہوں بناتا بگارتا سمیٹتا مروڑتا لوگ کہتے ہیں کہ میں کسی کو نہیں چھوڑتا سن ہزاروں سال میں ایک بار آتیس رات کو سن یہ میرے لیے آئی ہے عمرہ کی رات عمرہ پرچھائی کا وہ سب سے کالا حصہ جہاں روشنی کی ایک کرن بھی پہنچنے سے پہلے دم توڑ دیتی ہے بس کچھ گھنٹوں کی بات ہے اور پھر میں ہی رات ہوں گا میں صبح شام ہوں گا میں ہی سب کچھ ہوں گا اتنا کہہ کر وہ آرام سے گھر کے اندر واپس چلا جاتا ہے بن راج اب جانوی کو خود کو تھپڑ مارنے کو کہتا ہے کیونکہ اسے پتا تھا کہ فون ڈبے میں چھپا ہے پر اس نے بتایا نہیں جانوی کی حالت دیکھ کبیر کے آنکھوں میں آنسو تھے پر وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہا تھا اس کے بعد وہ جانوی کو ناچنے کے لیے کہتا ہے وہ پچھلے ایک گھنٹے سے ناچ رہی ہوتی ہے پتھی تو وہ بھی انسان ہی تو اس کا شریر تھک جاتا ہے اور بلکل بھی طاقت نہیں بچتی کہ وہ اور ناچ سکے جوتی اسے پانی پلانے آتی ہے پر ونراج اسے پانی پینے نہیں دیتا وہ جوتی کو دروف کے پاس جانے کو کہتا ہے اور جانوی کو آرڈر دیتا ہے کہ اگر وہ نہ جائے تو چاکو سے اس کا گلہ کٹ دینا جوتی بیچاری کیا ہی کرتی اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا تو وہ چلی جاتی ہے ونراج جانوی سے کہتا ہے میں سونے جا رہا ہوں اگر کوئی میرے پاس آئے تو اسے چاکو بھونک دینا اب کبیر نیچے آتا ہے تو جانوی چاکو لے کھڑی تھی اور اسے گھور کے اشارہ کر رہی تھی کہ نیچے مت آؤ کبیر پھر بھی آرہا ہوتا ہے تو جانوی کھڑے کھڑے ہی سوسو کر دیتی ہے اپنے پتا کو روکنے کے لیے یہ دیکھ کبیر واپس چلا جاتا ہے کیونکہ اس سے دیکھا نہیں جاتا کہ جانوی اندر سے کتنی کوشش کر رہی ہے اس کے کالے جادو سے لڑنے کی اسے پتا تھا کہ اگر پاپا نیچے آئے تو مجھے مارنا پڑے گا اس لئے اس نے ایسا کیا جوتی ونراج سے کہتی کہ اسے واش روم لے جانے دو کپڑے بدلنے تو ونراج کہتا کہ یہیں کپڑے بدلو وہ جانوی کو پینٹ اتارنے بولتا ہے تو جانوی اتار دیتی ہے جوتی ترنت اسے دوسری پینٹ پہنا دیتی ہے ونراج کی اس نیچ گھٹیا حرکت سے جوتی گسے سے بھر جاتی ہے تو وہ جانوی سے چاکو چھین کر ونراج پر حملہ کر دیتی ہے چاکو کہیں گر جاتا ہے تو جانوی اسے دھوڑنے لگتی ہے اسی بیچ کبیر اوپر کے کمرے کی کھڑکی سے نیچے اتار آتا ہے تاکہ چپکے سے حملہ کر سکے جانوی کو چاکو مل جاتی ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنی ماں پر حملہ کرے کبیر آکے اسے روک لیتا ہے وہ جانوی کے ہاتھ بان دیتا ہے اور پھر ونراج کو مارنا شروع کرتا ہے کبیر ونراج کا گلہ دبا رہا تھا کہ تب ہی وہ کہتا جانوی تم ہسو اور ہستی رہو جب تک تم مر نہیں جاتی یہ سن کر کبیر کو رکنا ہی پڑتا ہے کیونکہ اس سے جانوی کی درد بھری ہسی سنی نہیں جاتی ونراج کہتا ہے کہ اگر میں مر گیا تو اس کے پہلے جو میں نے اسے حکم دیا ہوگا پوری زندگی وہی کرتے وہ بھی مر جائے گی وہ جانوی سے کہتا کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہارے پتا چاہتے ہیں کہ تم پہلے کی طرح مسکراؤ پہلے کی طرح نارمل ہو جاؤ اور میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد کر دوں چلو ٹھیک ہے کبیر میں کرنے کو تیار ہوں لیکن تم جانوی کو میرے ساتھ آنے دو آپ دونوں نے مل کر میری جو کٹائی کری ہے اس کا کھامیازہ تو بھگتنا ہی پڑے گا جانوی جاؤ دھروف کو مار ڈالو کبیر اور جھوٹی ترن بھاگتے ہیں جانوی کو روکنے کے لیے لیکن جانوی انہیں سٹور روم میں بند کر دیتی ہے دھروف چھت پہ جا کے چھپ گیا تھا لیکن جانوی وہاں بھی پہنچ جاتی ہے کبیر دروازہ کھول باہر آتا ہے پر جانوی ایک دم اوپر والی چھت پہ پہنچ گئی تھی تو کبیر بھی اوپر چڑھنے لگتا ہے لیکن جانوی اس کے ہاتھ میں چاکو بھوک دیتی ہے اور سیڑھی ہٹا دیتی ہے جانوی اپنے چھوٹے بھائی کو چھت سے دھکا دے دیتی ہے کبیر اسے بچانے کی کوشش کرتا ہے پر بچا نہیں پاتا دھروف ابھی بھی زندہ تھا اور اس کی سانسیں چل رہی تھی تو ونراج کہتا کہ اگر اسے بچانا چاہتے ہو تو اپنی بیٹی مجھے ارپن کر دو نہ چاہتے ہوئے بھی دل پر پتھر رکھ کے وہ جانوی کو اس کے ساتھ جانے کی انمتی دے دیتے ہیں جوتی دھروف کو لے کر نکل جاتی ہے اسپطال کی اور اور کبیر ہاتھوں میں پٹی باند سائیکل لے کے نکل جاتا ہے ونراج کی اور ونراج ایک کھندہر جگہ پر رہتا تھا جہاں دیکھنے ملتا ہے کہ اور کئی ساری لڑکیاں اس کے وش میں ہیں جو کی شاید کافی سمیں سے اس کے ساتھ رہ رہی تھی فارم ہاؤس کا ایک کیئر ٹیکر تھا جس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس کے چلتے وہ اپنے گھر پہ تھا تو کبیر وہیں پہنچتا ہے لیکن دیکھنے ملتا ہے کہ وہ تو مارا جا چکا ہے کبیر اس کا فون لیتا ہے جس میں ونراج کی لوکیشن تھی جب کبیر کھڑکی سے کود کر چپکے سے نیچے آیا تھا تو اس نے ونراج کے موبائل سے اس کی لائیو لوکیشن کیئر ٹیکر کو بھیج دی تھی اس کا پاسورڈ اس نے تب ہی دیکھ لیا تھا جب ڈھابے پر ملا تھا دیکھا نہیں بس نظر چلی گئی تھی تو اسے یاد رہ گیا جو کہ اچھا ہی ہوا کی یاد رہا ونراج اب اپنے تانترک والے روپ میں آ کر سبھی لڑکیوں سے کہتا ہے جب میں ایک ایک کر کے ان کالی گڑیاؤں کو آگ میں پھیک کر بھسم کر دوں گا تو تم لوگ دھیرے دھیرے آگ کی اور بڑھتے جانا پھر جب میں یہ لال گڑیا آگ میں پھیک دوں گا تو تم سب آزاد ہونے کے لیے آگ میں کود جانا اب وہ ایک ایک کر کے آگ میں گڑیا فیکنا شروع کر دیتا ہے کبیر اس کی لوکیشن پر پہنچ جاتا ہے لیکن اس پر کچھ کرنا لوگ حملہ کر دیتی ہیں جو کہ ونراج کے وش میں تھی کبیر ان سب کو مار وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں ونراج کالا جادو کر رہا تھا پر تب بھی کبیر کو پکڑ لیا جاتا ہے اور اسے ونراج کے سامنے لائے جاتا ہے ونراج اسے کہتا ہے تم کو یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا یہاں جتنی بھی لڑکیاں ہیں ان کو میں نے حکم دیا ہے کہ کوئی مجھے مارنے آئے تو اسے کچھا چبا کے کھا جانا میں کوئی برا آدمی نہیں ہوں اوپر والے نے سب کچھ صحیح کیا پر صرف ایک ہی گلتی کر دی انہوں نے ہر کسی کو اپنی مرضی کا مالک بنا دیا اسے بھی جو اس کے لائق نہیں ہے اور آج میں وہ گلتی صدھارنے والا ہوں آج جب یہ آگ میں کود کے میرا یقن پورا کریں گی اس کے بعد مجھے کسی لڑو پیڑے یا عزازت کی ضرورت نہیں ہوگی میں بس نظر گھوماؤں گا اور سب میرے وش میں ہو جائیں گے سب صرف میری بات سنیں گے پوری دنیا میرے کابو میں ہوگی بنراج پھر سے گڑیاں ڈالنا شروع کر دیتا ہے اور لڑکیاں آگ کے قریب آتی جا رہی تھیں اب صرف لال گڑیاں بچی تھیں اور لڑکیاں بس ایک قدم کی دوری پر تھیں آگ سے کبیر بنراج کی پیاروں پر حملہ کر کے گڑیاں چھین لیتا ہے اور جو چاکو اس کے ہاتھ میں گڑا ہوا تھا اس سے اس کی جیب کٹ دیتا ہے وہ بول کے ہی سب کو نردیش دیتا تھا تو اب بول ہی نہیں سکتا تو کیا ہی بچاب اس کے پاس دکھت یہ آ جاتی ہے کہ اس نے سبھی لڑکیوں کو آخری نردیش یہ دیا تھا کہ کوئی اسے مارنے آئے تو وہ اسے مار ڈالیں تو ساری لڑکیاں کبیر پر جھپٹ پڑتی ہیں تبھی کبیر ایک ریکارڈنگ چلا دیتا ہے جس میں بنراج کی آواز تھی جو کہہ رہا تھا کہ تم پہلے کی طرح مسکراؤ پہلے کی طرح نارمل ہو جاؤ اور میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد کر دوں یہ سب اس نے تب ریکارڈ کیا تھا جب کبیر اس کا گلت ابا رہا تھا اور اس نے جانوی کو ہسنے کا نردیش دیا تھا جب تک وہ مر نہ جائے کبیر رک گیا تھا اور تب بنراج نے سیم یہی ڈیالوگ بولا تھا جو کہ کبیر نے ریکارڈ کر لیا یہ بار بار ریپیٹ ہو رہا تھا جسے سن کر دھیرے دھیرے سبھی لڑکیاں خود پر کنٹرول پانا شروع کر دیتی ہیں اور جو اب تک انہوں نے سہا اسے یاد کر کے سب رونے لگ جاتی ہیں جانوی کے ساتھ تو آپ نے دیکھا ہے کہ اس نے کیا 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 تو سوچئے اس نے ان سبھی لڑکیوں کو یہاں تک لانے کے لیے ان کے ساتھ نا جانے کیا 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 ہوگا بنراج کا جانوی کے اوپر سے بھی وش ختم ہو جاتا ہے اور وہ اپنے پتا کو گلے لگا خوب روتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کبیر ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہے اور اس سے ایک لیڈی پولیس آفیسر ملنے آئی ہے آفیسر بتاتی ہیں آپ کی بیٹی کو لے کر وہاں ہمیں 108 لڑکیاں ملیں جو کہ اب سرکشت ہیں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سبھی لڑکیوں کو اپنے اپنے گھر پہنچا دیا گیا ہے جنہیں دیکھ کے ان کے پریوار والے رو پڑتے ہیں کیونکہ انہوں نے امیدی کھو دی تھی کہ وہ کبھی ملیں گے بھی جتنی بھی لڑکیاں ملیں ان سب کو پہلے بھی کھو جا تھا پولیس نے پر انہیں کوئی سراغ نہیں ملا تو سب نے سوچا کہ شاید وہ سب ماری جا چکی ہیں تو پولیس اور ان کے پریوار دونوں نے امید چھوڑ دی تھی ان کے ملنے کی اور آگے بڑھ چکے تھے اب آپ کی وجہ سے ستاون انسالف کیسے سال ہوئے ہیں اور سبھی لڑکیاں اپنے گھر پہنچ گئی ہیں کبیر پوچھتا ہے اس آدمی کا کیا ہوا تو آفیسر بتاتے کہ شاید وہ بھاگ نکلا لیکن تالاش جاری ہے اتنا سب ہوا لیکن انت میں سب ٹھیک ہو گیا اسی بات کی سبھی کو تسلی تھی اب کہانی یہاں سے ایک سال آگے جاتی ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کبیر ایک سڑا ہوا چوہ پکڑ کے لے جاتا ہے کسی بنکر میں جہاں ایک بڑھا آدمی کیا تھا ساتھ میں چاہ پتی بلایا تھا وہ بڑھا آدمی کوئی اور نہیں ونراج تھا وہ کہیں بھاگا نہیں تھا بلکہ کبیر نے اسے پکڑ کے یہاں بند کر رکھا تھا کبیر ایک کیلا بلایا تھا تو ونراج کیلا مانگتا ہے پر کبیر اسے کیلا نہیں دیتا ہمیں سمجھ آتا ہے کہ کبیر نے اسے یہاں بس ٹورچر کرنے کے لیے رکھا ہے اس نے جو کیا تھا اس کی بیٹی کے ساتھ اور باقی لڑکیوں کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے ہمیں ذرا بھی دیا نہیں آتی ونراج کی ایسی حالت دیکھ کر ونراج اپنے آپ کو بھگوان کہتا تھا تو کبیر کہتا کہ آپ بھگوان اور میں ایک سادھارن سا انسان لیکن جب ایک سادھارن انسان باپ بنتا ہے تو وہ اپنے بچوں کے لیے بھگوان بن جاتا ہے وہ ان سے کتنا پیار کرتا ہے کبھی بتا نہیں سکتا وہ روز دھوپ میں چلتا ہے بارش میں چلتا ہے ہر درد برداشت کرتا ہے تاکہ اس کے بچوں پہ کوئی آنچ نہ آئے اور تو اس باپ سے اس کی دنیا چھیننے چلا تھا طاقت کے لیے کر رہا تھا نا تو یہ سب طاقت کا اصلی مطلب سمجھنا ہے تو کبھی ایک ماں کو اپنے بچے کے لیے لڑتے ہوئے دیکھنا اس پورے برمہانڈ میں ایک ماں سے زیادہ طاقتور بھگوان اور کوئی نہیں ہے میں نے تجھ سے کہا تھا کہ تو روز دوزک میں چلے گا اب یہی تیرا نرک ہے اور میں تیرا شیطان اتنا کہہ کر وہ بنکر بند کر کے چلا جاتا ہے اور ونراج بینا جیپ کے بلر بلر کرتا رہ جاتا ہے اور پھر مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستو یہ جو فلم ہے اس میں کچھ ایسا ٹاپک نہیں ہے جس پر میں بات کروں یا کچھ بتاؤں ایکسپلینیشن میں آپ کو سب کلیر ہو ہی گیا ہوگا کچھ چیزیں ہیں جن پر بات کی جا سکتی ہے جیسے کہاں کیا گربڑی ہوئی کیا صحیح تھا کیا نہیں پہلی بات یہ فلم دوہجات تیس میں آئی ایک گجراتی فلم وش کا ریمیک ہے فلم کی کہانی لگ بھگ سیم ہی ہے اور سب کچھ جیسا اس میں تھا ویسا ہی اس میں دکھایا گیا ہے بس کلائمیکس ہلکا سا چینج تھا اوریجنل اور ریمیک میں کیا کیا فرق تھا آپ کو ایک ایک کر کے بتاتا ہوں اوریجنل میں پولیس آتی ہی نہیں ہے پولیس کا کوئی چکر ہی نہیں تھا اس میں پتا کی ایکٹنگ جیادہ بہتر تھی کچھ نہ کر پانے پر خود کو لاچار محسوس کرنا ان کا گصہ ان کا درد ان کا رونا ان کی مجبوری سب کچھ ہمیں فیل ہوتا ہے پر اس میں ایسا نہیں لگا اس میں پتا نے جیپ کاٹی نہیں تھی بلکہ پکڑ سے پکڑ کے کھینچ لی تھی جو کی سوچنے میں ہی بہت دردناک لگتا ہے اس میں پتا لڑکی کے کانوں میں کینچی گھسرڑ کے اسے بہرا کر دیتے ہیں تاکہ وہ آدمی کی بات ہی نہ سن پائے اس میں ریکارڈنگ والا کوئی سین نہیں تھا بلکہ آدمی کے مرنے کے بعد بھی لڑکیاں وش میں ہی رہتی ہیں آدمی کو قیت کر کے رکھنے کا سین اس میں دس سال بعد کا دکھایا ہے اور اس میں ایک سال بعد کا اس میں بیٹی اب بھی وشکرن میں ہے اور پتا اس کا خیال رکھ رہا ہے اسے زندہ رکھے ہوئے ہیں میجر فرق کلائمیکس کا ہی تھا کہ ریمیک میں سب صحیح ہو گیا لیکن اوریجنل میں سب کچھ صحیح نہیں ہوا تھا اس میں لڑکی وش میں ہی ہے دونوں فلم میں ایک سمانتہ تو ہے کہ ویلن کا آخر مقصد کیا تھا یہ سب کرنے کا دھنگ سے بتایا ہی نہیں گیا اس میں چلو پھر بھی تھوڑا بتایا گیا کہ اسے دنیا اپنی مٹھی میں کرنی تھی اپنے کنٹرول میں لانا تھا سب کو پھر بھی یہ نہیں سمجھایا کہ کنٹرول میں آنے کے بعد وہ کرتا کیا کیا وجہ تھی جو اس نے یہ سب کرنے کا سوچا بن راج کوئی گمار انسان نہیں لگ رہا تھا بلکہ اچھا کھاسا پڑھا لکھا انسان تھا تو کہاں سے سیکھا اس نے تنترمنتر کی ودیہ اور کیسے اتنا جانکاری آگئی کہ وہ اتنا بھینکر وشی کرن کرنا سیکھ گیا اصل زندگی میں کئی لوگ ہیں جو جادو ٹونا میں وشواس رکھتے ہیں پر اس طرح سے کسی کو وش میں کر لینا کہ جو کہو وہ ہی کرے اتنا تو نہیں ہوتا اس نے صرف لڑکیوں کو ہی کیوں پکڑا ایسی کون سی ودی تھی کہ صرف لڑکیوں کی ہی بلی چلانی تھی اور پھر اسے طاقت مل جاتی سب کو کنٹرول کرنے کی تو اتنا سب وہ کہاں سے جان پایا کچھ تو ایکسپلانیشن دینا ہی چاہیے تھا اس بات کا ونراج کو اس بات کی بڑی دکت ہوئی تھی کہ کبیر نے اپنے بچوں کو بہت چھوٹ دے رکھی ہے خاص کا جانوی کو مجھے ایسا فیل ہوا کہ جیسے ونراج کی بھی کبھی کوئی فیملی رہی ہوگی وہ بہت کنٹرولنگ ٹائپ کا انسان رہا ہوگا جو کہ اپنے بیوی بچوں کو اپنے حساب سے رکھتا تھا سب اس سے آزاد ہونا چاہتے ہوں گے اپنی مرضی سے کچھ کرنا چاہتے ہوں گے جو کہ اسے راس نہیں آیا کیا پتہ اس نے سب سے پہلے اپنی فیملی کو مار دیا ہو اور پھر اس تنترمندر کی دنیا میں آیا ہو یہ شکتی پانے کے لیے تاکہ وہ سب کو اپنے وش میں کر سکے جتنا میری بدھی چل پائی میں اتنی ہی کہانی بنا پایا کہ شاید ونراج کی کچھ ایسی ہی بیک سٹوری رہی ہوگی باقی اصل وجہ کیا ہے یہ تو فلم بنانے والے ہی جانے اب بات کرتے ہیں گلتیوں کی پہلی گلتی کی کبیر ونراج کا کس طرح گلہ دبا رہا تھا کہ وہ تب بھی بول پا رہا تھا گلہ دبانے پہ بولنا ناممکن ہوتا ہے تو یہ کافی اٹپٹا لگا جیسے کہ رائٹر نے بس ایسے ہی لکھ دیا ہو کہ وہ گلہ دبائے گا پر ویلن بھی تو کچھ کرے گا نا تو وہ بولی لے گا کیا فرق پڑتا ہے کہ اس کا گلہ دبائے جا رہا ہے فون کا کور لگا کہ فون کو چاول کے دبے میں کون ڈالتا ہے بھلا اور چلو مانا کی فون گیلا ہو گیا تو وہ ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے آف ہو جاتا ہے اور اگر دبے میں ڈال رہے ہیں تو آف کر کے ہی ڈالا جاتا ہے لیکن وہ آن تھا اور سب سے بڑی چیچ کی پولیس کیسے آ گئی ان کو فون کس نے کیا جس فون سے فون کیا گیا وہ فون تو دبے میں تھا تو اس سے فون گیا کیسے یہ مجھے بلکل بھی پلے نہیں پڑا یا شاید مجھ سے ایسا کوئی سین مس ہو گیا جس میں ایسا ہوتے دکھایا ہو کہ جوتی نے پولیس کو کال کیا اگر آپ نے مووی دیکھی ہے تو آپ بتائیے کہ ایسا کوئی سین تھا کیا ایک اور مین بات کہ ونراج اتنی ساری لڑکیوں کو جنگل میں رکھے ہوئے تھا اور کسی کو کوئی بھناک ہی نہیں ہوئی کبھی کسی کو پتا ہی نہیں چلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے ہم یہی مان سکتے ہیں کہ جس کو بھی پتا چلا ہوگا اس کو اس نے مار دیا ہوگا بس یہی ایک چیز سوچی جا سکتی ہے اس کی لوکیشن کا پتا نہ چلنے کی کسی کو بھی ونراج نے جانوی کو وش میں کر لیا تھا وہ چاہتا تو گھر والوں سے کچھ بھی کروا سکتا تھا گھنونے سے گھنونہ کام ایسا فیل ہوا جیسے وہ پوری طرح سے ویلن کے روپ میں نہیں دکھ پایا ضرورت تھی ایسے سینس ایسے سیچویشنز بنانے کی کہ اسے دیکھ کے ہمارا خون اُبھل جائے آپ شیطان کو دکھا رہے ہو تو شیطان جیسا دکھاؤ تو سہی تھوڑا اور برا دکھانا چاہیے تھا ونراج کو تاکہ لگتا کہ ہاں واقعی میں ہم ایک شیطان کو دیکھ رہے ہیں اب ایکٹنگ کی بات کریں تو یہاں دو لوگوں نے پوری فلم کو چلایا ہے اور انہی کی وجہ سے یہ فلم دیکھنے کا انٹریس جاگتا ہے وہ ہیں آر مادون اور جان کی بودیوالا دونوں نے کمال کام کیا ہے اور دونوں کی ایکٹنگ لا جواب رہی اگر فلم دیکھنی ہو تو ان دونوں کے لیے دیکھ ہی جا سکتی ہے اوریجنل فلم میں بھی بیٹی کا رول جان کی نہیں نبھایا ہے اجے دیوگن ویسے ہی لگے جیسے درشم میں لگے تھے سیم ایکسپریشن سیم لوگ سیم بولنے کا طریقہ سب سیم لگ رہا تھا جوتکہ کا کام بھی صحیح ہی دیکھنے کو ملا کل ملا کے یہ ون ٹائم ووچ فلم ہے جسے ایک بار دیکھ کے تھوڑا کنفیوز ہو کے کہ ویلن سب کچھ کر کیوں رہا تھا اسے بھولا جا سکتا ہے ویڈیو یہی پر ختم ہوتا ہے لیکن جانے سے پہلے آپ بتائیے کہ آپ کو مووی کی کہانی اور میرا ایکسپلین کرنا کیسا لگا آپ ویڈیو کو لائک یا ڈسلائک کر کے بھی اپنی پرتکریہ دے سکتے ہیں ایسے ہی اچھی موویز کی ایکسپلینیشن دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ نیا ویڈیو آتے ہی آپ تک خبر پہنچ جائے اگر آپ مجھ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں یا بتانا چاہتے ہیں یا پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے انسٹاگرام پر میسج بھی کر سکتے ہیں اور وہاں فالو کا لیجئے وہاں میں آپ کو مل جاؤں گا باقی ملتے ہیں اب اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹا ٹا بائی بائی اور نمستے تب تک کے لیے